جواز دیا جا رہا ہے کہ کانوائی کی مومنٹ ہے اس سے عام لوگوں کو کتنی مشکلات پساننا کرنا پڑے گا یا آپ کی ریاکشن کیا ہے دیکھیں جو جواز دیا گیا ہے اس فیصلے کا وہ بظاہر ٹھیک ہی لگتا ہے کہ سیکیریٹی ایکسکلوسیلی انہی دو جنوں میں چلے گی اس ہائیوے پہ اور جو خطرات خدشات رہتے ہیں سیویلین کیلنگز کے کسی بھی حادثے میں یا اٹیک میں ہے اس کو ایوائی کیا جائے گا لیکن یہ جواز پوری طرح سیویلین پروٹیکشن کے لیے سرکار کے لیے ایک بے معنی بات ہے ایک انٹیلیجنٹ ان ایمیجنیٹو مو ہے بلا سوچے سمجھے کہ شاید یہ جواز بڑا درست ہے بظاہر تو لگتا ہے درست جواز نہیں ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہی نہیں پورا ہندوستان ایک ویلفیر سٹیٹ ہے اور ویلفیر سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ لوگوں کی سرکار بھی ہوتی ہے لوگوں کی دنیا بھی ہوتی ہے لوگوں کا ہی ملک ہے اور سیکیریٹی فورسز جو ہیں وہ آئی ان کی روح سے بھی کانون کی روح سے بھی پروٹیکٹرز ہیں وہ سپائلرز نہیں ہوتے ہیں سیکیریٹی فورسز کو سویدہ دینا پروٹیکٹ کرنا وہ بھی ایک بڑی بات ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ سیکیریٹی آف سٹیٹ یا سیکیریٹی فورسز کی پروٹیکشن پر کوئی کمپرومائز ہو لیکن ریاستیں اور حکومتیں اور سٹیٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے کہ وہ عام انسان کی تکلیف کو برداشت کرے اور ایک سیکٹر کو بچانے کی کوشش کرے ہمیں لگتا ہے یہ فیصلہ بیماروں کے خلاف ہمیں لگتا ہے یہ فیصلہ مزدوروں کے خلاف ہمیں لگتا ہے یہ فیصلہ تاجروں کے خلاف ہمیں لگتا ہے یہ فیصلہ سٹورنٹس کے خلاف یہ بھی لگتا ہے کہ فیصلہ ایمپلائیز کے خلاب دے کیونکہ جو مومنٹ ضروری ہے وہ انہی طبقات کو بہت زیادہ ضروری ہے بیمار کو کسی بھی وقت بیمار پڑھنا ہے چلا جانا ہے سٹوڈنٹ کو آپ دو دن کسی بھی طرح تعلیم سے روک نہیں سکتے ہو جو گیزیٹڈ ہو جو ہولی ڈیز ہیں ان کی حالہ ہو کسی بھی قارن پر اور جو آپ کہہ انہوں نے ایک ایگزیپشن کیا ہے کی جس طرح کرپیو میں ہم ریلیکزیشن دیتے ہیں کچھ طبقوں کے لیے شاید وہ یہی کہیں کل کے لیے کہ کوئی بیمار پڑھے اس کو پاس دیا جائے گا لیکن جب کانوائے ایکسکلوشیڈی چلے گی